دوستو حج 2024 کی موقع پر کھانے کعبہ کا تواب کرتے ہوئی ایک آجی کی طبیعت بگڑ گئی اس کا سانس پھولنے لگا تھا یعنی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی لیکن پھر جب آخری سانس لیتے آجی کو جمجم کا پانی پلایا گیا تو اللہ پاک کا ایسا کیا موجزہ دکھا کہ جسے دیکھ کر سب نے اللہ اکبر کی صدائی بلند کر دی اور یہی نہیں اس پورے واقعے کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ بھی حج کے خواہش مند ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور میربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حج کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی یعنی کہ حج دو ہزار چوبیس کے موقع پر بھی لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی اس سال لوگوں کی حجوم کا یہ عالم تھا کہ کھانے کعبہ میں پہو رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی لوگ بڑی مشکل سے کھانے کعبہ کا تواب کر پا رہے تھے انہی آجیوں کے درمیان عبدالسلام نامی ایک ایسی سالہ بزرگ بھی تھا جو اپنے ایک پوتے کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے آیا تھا عبدالسلام کا تعلق اکوڑا سے تھا ساری زنگی کی زمع پونجی لگا کر وہ اپنے ایک پوتے کے ساتھ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا تھا عبدالسلام کی برسوں کی ایک خواہی سب جا کر پوری ہوئی تھی دوستو عبدالسلام کئی سالوں سے اپنے زمینوں پر حل چلا کر حج کے لیے کترہ کترہ پیسہ جمع کر کے اس سال حج پر آیا تھا اس سے پہلے اس بڑھتیوی مہنگائی میں ہر سال حج کے بڑھتے ہوئے خرچوں کے آگے گریب عبدالسلام کی جمع پونجی کم رہ جاتی تھی لیکن اس سال عبدالسلام نے اپنی وہ زمین ہی بھیج دی جو اس کا ایک آخری سہارہ تھی اس امید میں تاکہ وہ اپنے سکوائز کو پورا کر سکے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حج کے موقع پر اس کے ساتھ میں ایسا واقعہ بھی پیسہ سکتا ہے دوستو عبدالسلام جب اپنے پوتے کے ساتھ کھانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو حجوم کی وجہ سے یعنی کی وہاں پر موجود بھیڑ کی وجہ سے لوگوں میں اپرا تفریشی ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر سکس دوسرے سکس کو آگے کی طرف دھکیل رہا ہو عبدالسلام کے ساتھ میں اس کا ایک پوتا تھا جو محض پندرہ یا سولہ سال کا تھا عبدالسلام تو چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا حج کے لیے اس کے ساتھ میں آتا لیکن اس کے تینوں ہی بیٹوں نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا رونا رو کر اپنے باپ سے معجرت کر لی تھی اس لئے پھر عبدالسلام اپنے بڑے پوتے کو اپنے ساتھ میں لے آیا تھا لیکن اس بچے کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بوڑی دادا کو اچھی طرح سے سنبھال سکتا تھا حالانکہ وہ بچہ بار بار اپنے دادا سے کہہ رہا تھا کہ ویل چیر پر بیٹ جائیں تو وہ انہیں آسانی سے کھانے کعبہ کا تواب کرا دے گا اور یہی نئی حج کے باقی ارکان بھی آسانی سے ادا کرا دے گا لیکن عبدالسلام کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے رب کے حجور خود چل کر اپنے حج کو پورا کرے گا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کو یہاں موقع پھر کبھی نہیں ملے گا اس لئے عبدالسلام اپنے رب کی ساری رحمتی اور برکتوں کو سمیت لینا چاہتا تھا اپنے ساری طاقت اور اپنے پوری حمد حج کی ادائیگی میں لگا دینا چاہتا تھا اس لئے اس پر وہ اپنے پوتے سے کہنے لگا کہ وہ ویل چیر پر نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ خود چل کر حج کو ادا کرے گا خیر اس کے بعد پوتے نے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور حجوم میں چلنے لگا لیکن اس وقت توافے کعبہ میں بے پناہ حجوم تھا حالانکہ ایسا حجوم ہر سال ہوتا ہے لیکن اس سال ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس سال لوگوں کے اندر احساس نام کی کوئی چیزی نہیں ہے اس بار حجوم میں کوئی بھی یا نہیں دیکھ رہا تھا کہ حج میں آنے والے بہت سے لوگ بجرگ ہوتی ہیں وہ تو بس بھاگے جا رہی تھی اس لئے اس بار تواف کے دوران ایک اپنا تفریج جیسا ماحول بن گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگوں کو آگے نکلنے کی جلدی ہو سب کچھ تیزی تیزی سے ہو رہا تھا ہر سیکس اپنے آگے والے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں لگا ہوا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال تواف کے دوران وہ اتمنہ نظر نہیں آ رہا تھا جو ہر سال حج میں دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس سال جیدہ تر لوگوں کا دھیان اپنے اپنے موبائل پر بنائی جانے والے ویڈیو پر تھا یہی وجہ تھی کہ اس حجم میں کئی لوگ اپنے موبائل کا کیمرہ اون کر کے اپنا ویڈیو بناتے جا رہی تھی وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے تواف کیسے کیا ہے انہوں نے حج کی ادائی کیسے کی ہے لیکن عبدالسلام تو اپنے پوتے کا ہاتھ پگڑ کر کھانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا وہ تو اپنے بڑاپے کی وجہ سے صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اور دوسری اور باقی کے لوگ ربطار سے چل رہے تھی حالانکہ عبدالسلام کی اپنی طرف سے پوری کوشش تھی کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے لیکن اس کے پیچھے چل رہا ایک نوجوان سکس اپنا ویڈیو بنانے کے چکر میں اپنے موبائل کا کیمرہ اون کر کے اور اپنا ہاتھ اوپر فیجا میں رکھے ہوئی یعنی کہ اپنا ویڈیو بناتا ہوا تواب کر رہا تھا پتہ نہیں ایسے موقع پر ویڈیو بنانے کی روک سعودی حکومت کی طرف سے کیوں نہیں رکھی گئی تھی پھر اس سکس نے ویڈیو بنانے کے چکر میں اپنے آگے چل رہے عبدالسلام کو ایک جوردار دھکا دے دیا اب وہ 80 سالہ سکس تھا اس دھکے کی وجہ سے وہ وہیں پر گر پڑا یعنی کہ لوگوں کے اس حجوم میں گر گیا اس وقت لوگوں کا اتنا زیادہ حجوم تھا کہ اس کا پوتا اس حجوم میں اپنے دادا کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو رہا تھا دوستو عبدالسلام اب جائرین کے پاؤں میں گرا ہوا تھا اور لوگوں کی بے دردی کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی اس 80 سالہ بودے سکس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ تو سب جلدی جلدی آگے کی طرف بڑھتے جا رہی تھی اب کوئی عبدالسلام کو اپنے پاؤں سے کچل کر آگے جا رہا تھا تو کوئی اس کے پیٹ سے گزر کر آگے نکل رہا تھا اور عبدالسلام درد سے چلائی جا رہا تھا اس بیچ بہت سے نوجوانوں نے عبدالسلام کو اٹھانے کی کوشش بھی کی لیکن پیچھے سے آنے والی لوگوں کی وجہ سے وہ اسے اٹھا نہیں پا رہی تھی اب انہیں بھی یہاں لگنے لگا تھا کہ کہیں اس سکس کو بچانے کے چکر میں وہ خود یہاں پر گر کر اس حجوم کے پیروں میں نہ کچھ لے جائیں اس لئے اب وہ بھی عبدالسلام کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی اسی بیچ عبدالسلام کا وہ پوتا لگتار چلائی جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا دادا زمین پر گر گیا ہے خدا کے واسطے کوئی انہیں اٹھانے میں میری مدد کرو لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس مسئبت میں آ کر اس کی مدد کرتا دوستو ابھی ایک ہی منٹ کا وقت گزرا تھا کہ عبدالسلام بہت سے جائرین کی پیروں میں آ کر جکمی ہو گیا تھا پھر کچھ نوجوانوں نے جیسے تیسے کر کے ان کے باجو کو پگڑا اور فوراں ہی انہیں کھڑا کر دیا اس کے پوتے نے اپنے دادا کا ہاتھ پگڑا اور پھر ان نوجوانوں کی مدد سے وہ انہیں اس حجوم سے باہر لے آئی لیکن اب تک عبدالسلام بوری طرح سے جکمی ہو چکا تھا ان کے ساس بھی بوری طرح سے پھولنے لگی تھی اور یہی نہیں نیچے جمین پر گرنے سے ان کے سر پر بھی چھوٹ آئی تھی اس کے بعد وہ نوجوان عبدالسلام اور اس کے پوتے کو ایک کونے میں چھوٹ کر واپس چلے گئی یہاں دیکھ کر پوتا بھی بہت گبرا گیا تھا کیونکہ عبدالسلام کا وہ پوتا ایک تو کم عمر کا بچہ تھا اور دوسرا اس نے ایسا حادثہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لئے اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے دادا کو کیسے سنبھالے اب ادھر عبدالسلام کی حالت بگڑنے لگی تھی ان کی سانس بھی پوری طرح سے پھولنے لگی تھی تو کوئی ان کے پیٹ کے اوپر سے ہو کر آگے گیا تھا یہاں دیکھ کر پوتا کہنے لگا دادا میں آپ کو ہسپٹل میں لے چلتا ہوں آپ کو بہت زیادہ چوٹے آئی ہیں لیکن اس پر دادا کہنے لگا نہیں بیٹا میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں حج کرنے کیلئے آیا ہوں اس لئے امی کیسے حج کو بیچ میں چھوڑ کر یہاں سے جا سکتا ہوں اس پر پوتا سمجھانے لگا کہ اگر آپ دوبارہ اس حجوم میں گئے تو آپ کی حالت اور زیادہ بگڑ سکتی ہے اب تو عبدالسلام ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ اب اندرونی طور پر عبدالسلام کا جسم درد کرنے لگا تھا عبدالسلام کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس درد کو بردست بھی نہیں کر پا رہی تھی انہیں سامنے کھانے کعبہ نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آسو بہ رہی تھی اور کہے رہے تھے کہ اے اللہ میں تو تیرے مقدس گھر میں خاص تیری عبادت کے لئے یہاں پر آیا تھا مگر لگتا ہے کہ اب مجھے بینہ حج کے یہاں سے واپس جانا پڑے گا بس یہی سو سوچ کر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہی تھی کیونکہ عمر بھر کی تھکا دینے والی محنت کے بعد ایک ایک پیسہ جوڑ کر یہاں تک آیا تھا یعنی کہ عبدالسلام نے اپنی پوری زوانی مزدوری میں گزار دی تب جا کر انہیں یہاں دن دیکھنا نصیب ہوا تھا لیکن یہاں پر لوگوں کی بے دردی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا اب انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی جان نکل جائے گی اس لئے پھر عبدالسلام نے اپنے کب کپاتے ہوئے ہاتھ اللہ کے گھر کے سامنے جھوڑ دیے اور ان کی آنکھوں سے جمجم آنسو گرنے لگے جن میں صرف بھی بسی تھی اور علتجہ تھی کہ اے اللہ بس اتنی زندگی انعیت فرما دے کہ میں اپنے حج کو پورا کر سکوں لیکن عبدالسلام کا جسم اب ساتھ نہیں دے رہا تھا ان کی سانسیں اکھٹ رہی تھی پوتا اپنے دادا کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر بہت پریسان ہو رہا تھا اور بار بار چلا کر مدد کے لئے پکار رہا تھا اتنے میں ایک سیکورٹی والا ان کے پاس میں آیا اور پوچھنے لگا کہ انہیں کیا ہوا ہے تو پوتے نے انہیں روتے ہوئے ساری باتیں بتائی اور ساتھی کہنے لگا کہ اب میری دادا کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے عبدالسلام زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اکڑی اکڑی سانسیں لے رہا تھا اور ان سانسوں کے درمیان بھی یہی آواز نکل رہی تھی کہ اے اللہ بس اتنی جن کی انعیت فرما دی کہ میں اپنے حج کو پورا کر سکوں یہاں دیکھ کر پھر اس سیکورٹی والے نے کہا کہ جاؤ اور جا کر جلدی سے جمجم کا پانی لے کر آؤ یہاں سنن کر ایک سخص بھاگا اور جلدی سے ایک بوتل میں جمجم کا پانی بھر کر لے آیا اب وہ سخص نے درود شریف پڑھتے ہوئی جمجم کا پانی عبدالسلام کو پلانا شروع کر دیا دوستو اب جیسے جیسے جمجم کا پانی عبدالسلام کے جسم کے اندر جا رہا تھا ویسے ویسے ان کے طبیعت میں صدار آنے لگا تھا اب وہ سخص درود شریف پڑھے جا رہا تھا اور ساتھ یہیں بھی کہہ رہا تھا کہ ان سے اللہ درود شریف کی برکت سے تمہارا یہاں دادا پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جمجم کے اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض میں صفحہ رکھی ہے اس لئے پھر جیسے جیسے جمجم کا پانی اندر جا رہا تھا ویسے ویسے انہیں ساس لینے میں جو دوسواری آ رہی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ عبدالسلام ٹھیک ہوتا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے پوتے کا ہاتھ پگڑا اور اٹھ کر بیٹ گیا لیکن وہ سخص اب بھی درود شریف پڑے جا رہا تھا دوستو پھر ایک گھنٹے کے بعد عبدالسلام کو ایسا لگا جیسے اس کے پورے جسم کا درد اگدم سے ختم ہو چکا ہے اب عبدالسلام تو بالکل ترو تازہ نظر آنے لگا تھا یہاں دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ خوش ہو گئی پھر وہ سخص کہنے لگا اب آپ اپنے پورے حج کے دوران درود شریف پڑتے رہیں اور جمجم کا پانی پیتے رہیں اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائی اتنا کہہ کر وہ سخص وہاں سے واپس آنے لگا اس کے بعد عبدالسلام اور اس کے پوتے نے جو خوش دیکھا وہ ان کے لئے ناقابل یقین تھا کیونکہ ابھی وہ سخص حضوم کی طرف بڑھی رہا تھا اتنے میں اس نے پلٹ کر عبدالسلام کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے وہ غائب ہو گیا یہاں دیکھ کر عبدالسلام حیران رہ گیا کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ کے طرف سے بیزا ہوا کوئی مددگار تھا جو صرف عبدالسلام کی مدد کے لئے یہاں پر آیا تھا کیونکہ عبدالسلام رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ وہ حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا تھا بے سک دوستو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعاوں کو سنتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین اللہم آمین ایک بار آپ بھی کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریہ